بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم والصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا و ملجانا و ماتبانا و حبیق و نام و طبیق و قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آل اردیبین الطاہرین و ازواج امطاہرات امہات الہمدنین و اصحاب الہات دین المہدین و اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمائی اما باف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرحان الحمید و انتم الاعلون ان کنتم صدق اللہ الرحیم اللہ رسول اللہ عنہ و نبی کریم کریم سارے دوست مذبودِ پاک بابط سے پڑھیں السلام والوؑ الاسلام eccentric و اللہ الرحیم السلام والوؑ السلام grand رضا اللہ اہل اسلام رضا دو تقریم استاد محترم جنافر حضرت ارلان مولانا بابر حسین بابر صاحب اور مرکزی دال الرلم محمدیہ وعصیہ عیرہ شریف کے بیور اور مخلص اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آجام صرف یوم اقبال کے حوالے مرکزی دال الرلم محمدیہ وعصیہ کی ٹیم ہے جس کے صدق منتخب ہوئے کچھ دنوں پہلے ہی محترم علی رضا صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ انہوں نے مل کے بہتروں نام کا نکات کیا میں سب سے پہلے ان کی پوری ٹیم کو دلکی عطاقیانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت علام اقبال رحمت اللہ تعالیٰ ہے کہ حوالے سے مجھ سے پیسے جناب بابر حسین بابر سارے سارے انتہائی خوبصورت سے پہلے ہیں گفتگو بھی فرما چکے ہیں اور اپنا کلام بھی ہم نے عطا فرمایا رہا ہے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے علم میں اور ان کے فیض میں عزید پڑھ رہتے ہیں پیدا کرتے ہیں حضرت علام اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ٹھاران سو ستتر ایٹین سیمٹی سیمٹھ اور نو نومبر پور 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 پہ پیدا ہوئے اور پھر ٹھیکی سپریل انی سو اٹیس نائنٹین تھرٹی ایٹ میں پاکستان بننے سے تقریباً نو دس سال پہلے ہی پاکستان کا خواب دے کر اور مصبر پاکستان کی حصیت عاصل کرنے کے بعد آپ کا وصال ہویا لیکن اتنی ہی زندگی ایک عمر ہے جو ہر بندہ بزارتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس منزے سے اس حیاتِ مستعار میں جتنا کام لیا گیا گیا آج تک مفقر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں حیرت اور استجام میں ہیں کہ اللہ کا ایک مندہ کتنا بڑا کام کر گیا گیا آج تک ان کی فکر پاکستان کی بزاہیوں کا مفرام کرنے جس لیے آپ کے پیغام کو سمجھنا انتہائی زوری ہے اردو کلام آپ سنتے بھی رہتے ہیں کچھ دوست پڑھتے بھی رہتے ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج آج تک عارف حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی علیہ کے فارسی کلام میں سے ایک کتاب کے ساتھ کروا دیا جائے جس کا نام ہے پس چے بائد کرد اے اکوام شہد یہ کتاب آگ کے سامنے میں ہیں پس چے بائد کرد اے اکوام شہد یہ مسلمی ہے مدی علامہ اکبار جس کو لکھا ہے فارسی ر confuse میں جون تو آپ کی تقریبا سات کتابیں ہوتے ہیں سات کتابیں فارسی میں ہیں چھ ہزار شعر علماء اقبال کے اردو میں ہیں اور نو ہزار شعر فارسی میں ہیں اندازہ فرمائے اور ہم تو چھ ہزار کے پیچھے یہ ہے بھی وہ بھی نہیں سمجھ آتے اور نو ہزار شعر فارسی میں الگ ہیں جن کی ہمیں گرد را کے خبر بھی نہیں ہے یا میں مثلا اس سے چیزی نہیں رہتا یہ بندے کو مکڑ لیتا ہے میں ہزتا رہا تھا کہ نو ہزار شعر حضرت علماء اقبال کے فارسی کلام میں ہوتے ہیں ان نو ہزار اشار میں سے صرف پانچ سو چون essas عظی within میں آج ابتربار ہوتے ہیں واقعہ میں خود پڑھنے 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 پہلی کتاب جو حضرت علماء اقبال نے فارسی زمان میں لکھی اس کا نام اثرار خودی ہے جو نو سو کیارہ کیسوی میں آپ نے لکھنی شروع نو سو گیارہ قسمی میں یہ لکھنی شروع کی اور پھر یہ نو سو پندرہ میں شایع ہوئی اسرارِ خودی کے نام سے اور یہ جو گویٹے بہت بڑا جرمالی کا شائد تھا اس کے جواب میں آپ نے یہ لکھی ہے تحریف حصورت کتاب رہتا ہے اور اس میں خودی کا یہ کنسیپ حضرت علامہ اکان نے دیا ہے اس کی ساری بیس اس کتاب میں موجود ہے جس کو اسرارِ خودی کہتے تھے اور حضرت علامہ اکان اولیٰ اکان کے بارے میں بات میں شواراں نے لکھا ہے کہ خودی کا مفہوم ہمارے ہاں تکبر اور غرور کے معنی سے لیا جاتا تھا لیکن حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف اس پورے مفہوم کو بدل کے آپ دیا دیا فرمایا وہ خودی جو تکبر اور ضرور کی علامت ہے وہ اور چیز ہے اور وہ خودی جو میں جس کا نعرہ لگا رہا ہوں اس کا معنی ہے کہ بندہ مومن اپنی حقیقت کو پہچا رہا ہے وہ دیکھے کہ اللہ نے ان کے قوم سی قفتیں میرے میرے دل میں عطا فرمائی ہیں اور وہ ان کو پہچاند کے ان کو استعمال میں لے آئے اور اپنی ذات کا عرفان حصل کرے یہ خودی پھر یہ اسلار خودی میں آپ نے بھیان کیا پھر دوسری کتاب آپ نے لکھی رموزے بے خودی اسلار خودی کے بعد رموزے بے خودی خودی اور بے خودی کیا مراد خودی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی قفتہ صلاحیتوں کو پہچانے جانے اور پھر ان کے مطابق عمل شروع کرے پھر آپ فرماتے ہیں یہ انفرادی حیثیت ہے انسان کہ وہ اپنی خودی کو پہچانے جانے پھر قوموں کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں انسان اپنی پہچان قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو قوم کی خودی میں شامل کر دیتا ہے اسے بے خودی کہتے تو بے خودی سے مراد بستی نہیں ہے بے خودی سے مراد نشانی ہے جیسے بامر ساتھ عزیزہ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے ایسی شاعری کا پیغام نہیں دیا جو مرزا غالب نے دیا تھا کہ نشا پل آ کے گرانا تو سب کو آتا ہے اقبال نے کہا نشا پل آ کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکتے اور جو قادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے بقائے دوام دیس آکی کٹی ہے رات تو ہنگامہ بستری فہتری سہر قریب ہے اقبال کا نام لے سکتے اللہ اللہ اور باہ میں سوئے ہونے کو بیدار کیا برگاہ میں ایسے عشق کی تابع دیتا ہوتا ہے جو عشق نشے کی گولی نہیں دیتا بلکہ وہ سوئے ہونے کو بھی جگہ دیتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر والا عشق ہے وہ حضرت عمر فاروق والا عشق ہے وہ حضرت بلال حرشی والا عشق ہے کہ وہ صحافہ جو اسلام لانے سے پہلے معاشرے کے ڈیڈ سیلز جیسے کیسے ہیں یعنی بلکل معاشرے میں ان کی کوئی آواز نہیں چیت وہ بلکل پہلے سوئے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑا اور سرکار کا عشق انہیں نصیب ہوا تو اس عشق کی وجہ سے پورے معاشرے میں اس کی حکومت قائمت ہے تو یہ جگانے والا عشق یہ رموز بے خودی میں آپ نے اس کا اظہار کیا پھر اس کے بعد آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے قیام مشرق یہ انیس سو تئیس میں شاید اس میں آپ نے بدرک بارک مشرق کی طرف سے پیغام لیا کہ تم اپنے آپ پہ بلک رکھی آفتہ سمجھتے ہو اور روحانیت کا پیغام پیام مشرق میں لیا اس کے بعد آپ نے فارسی میں پانچویں کتاب لکھی جس کا نام ہے زبورِ عجم خوبصورت نام بھی آپ رکھتے تھے زبورِ عجم کا معنی کیا ہے ایک زبور وہ ہے جو حضرت دعود علیہ السلام میں نازل ہوئی تھی لیکن یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ عجمیوں کی زبور ہے یعنی یہ اللہ حضرت کی طرف سے میرے دل میں خیال ڈالا گیا ہے اگرچہ یہ دمیوں والی وہی تو نہیں ہے لیکن یہ اس سے کم بھی نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے تو اللہ کی عطا کرنا توفیق سے لکھا ہے یہ آپ نے زبورِ عجم میں لکھا لکھا اور پھر خود اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں حضر حضورت تو خلوت میں پڑ زبورِ عجم حضر حضورت نیم شبی بے نوائے راز میں کہا کہ اگر رات کو تو چاہتا ہے ججھے اللہ کا عشق میسر آئے آسوٹ مریانوں سے گرنے لگے اور مسلح تم جو ہے اسے رات کو آواز کرو تب ہی تنہائی میں پیٹھ کے میری زبورِ عجم پڑھ لینا اللہ تمہیں اپنا عشق عطا درمات اتنا بڑا دعویٰ ہے اس کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام جعوید نامہ یہ مشہور فارسی کی کتاب اور کہا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں حضرتِ گولانا روم حضرتِ شہر پڑھنی اتار اور حضرتِ خالیہ سادھی رضی اللہ عنہ ان کے بعد فارسی زبان میں اس سے اچھی اور کوئی کتاب نہیں لکھی جس کا نام جعوید نامہ یہ پڑھنے والی کتاب ہے اس میں جو ایک دانتے نام کا اٹلی کا شاہر 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 یہ علامہ اکبال نے ہمیں درست دیا کہ بھرپ اور یورپ شوارہ اسلام سے علام دکھتے ہیں ان کا جواب دینا دینا دانتے نے ایک کتاب لکھی جس میں مہراج کے بارے میں خبتیاں قسمتے ہیں اور اس نے مذاب بڑھایا حضور کی مہراج کا آج کا آپ نے جعوید نامہ لکھ کر کہا تم حضور کی مہراج کی باہت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے میری روم و آسمانوں کی مہراج اطا کر رہایا اور پھر اس پہ لکھا کہ میں پہلے آسمان پہ گیا میرے ساتھ بہلا ناروم کی روح سمر کر رہی تھی ہم چاند پہ گئے بریخ پہ گئے فنان سیارے پہ گئے پھر پہلے آسمان پہ گئے پھر اللہ رب العزت نے مجھے اپنا جو جلوہ ہے نا حضور کے جلوے کی خیرات میں مجھے اطا کرمایا اور ایسے لگا جیسے میں اللہ رب العزت کے ساتھ مہرے گفتگو ہوں اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر آنے لکھا ہے مجھے بھی مہراج کی ایک ہلکی سی جلک دیکھا ہے بہتا خوبصورت کتاب جس کا نام جوید نامہ ہے یہ حضور کی غلامی کا سکتہ کوئی روحانی سفر نصیب ہوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی نبیوں والی مہراج ہے مہراج کا مطلب قروج ہوتا ہے یہ ایک روحانی قروج ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کرنا